ہمارا سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ویدیشی کمپنی آتی ہے تو ہائی ٹیک آتا ہے اس دیش میں ٹیکنالوجی آتی ہے اور ٹیکنالوجی آئے گی تو دیش کو ترقی ہوگی وکاس ہوگا تو تقنیقی لانے کے لیے ویدیشی کمپنیوں کو بلائے جاتا ہے جو جو ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آ کر ویاپار کرتی ہیں ان کے جو سمجھوتے ہیں بھارت سرکار سے تو اس میں تقنیقی کس طرح کی آتی ہے وہ جاننے کے لیے ہم لوگوں نے جب دستاویز دیکھے تو معاملہ بالکل الٹا نجر آیا چتر دوسرا ہی نظر آیا پتہ یہ چلا کہ نبے پرتشت سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں کوئی تقنیقی لے کے آتی ہی نہیں تو آپ بولیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ شون تقنیقی کے چھیتر میں بیاپار شروع کرتے ہیں اور ادیوگ لگاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں سابون بنانے کا کام ہے یہ شون تقنیقی کا کام ہے اس میں ویدیشی کمپنیاں گھوس گئی ہیں بھارت میں اور خوب طرح کے سابون بنا بنا کے بازار میں بیچ رہے ہیں سابون بنانا کوئی ہائی ٹیک کام نہیں ہے اچھے تقنیقی کا کام نہیں ہے اس میں ویدیشی کمپنیاں گھوسی ہوئی ہیں جن کی سنکھیاں کم سے کم پچاس ہے ہندوستان لیور ہے پروکٹر اینڈ گیمبل ہے کالگیٹ پامولیو ہے ایسی پچاس سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں سابون بنا کے بیچ رہی ہیں الگ الگ نام سے لائف بوئی، لکس، لیرل، ریکسونا، پیئر، سکیمے، پامولیو، ڈاو، جانسن ان جانسن، بیبی سوف وغیرہ وغیرہ یہ سب سابون ویدیشی کمپنیاں کے ہیں اس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کیونکہ سابون بنانا بہت سرل کام ہے آسان کام ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو پندرہ بیس منٹ سے آدھا گھنٹے کے اندر سابون بنانا سکھایا جا سکتا ہے کوئی بھی آسانی سے اپنے گھر میں سابون بنا سکتا ہے کوئی بڑا بھاری کام نہیں ہے کوئی مشین نہیں لگتی ہے ہاتھ سے ہو جاتا ہے مشین تو لگتی ہے اس کی کٹنگ کرنے میں اور اس کو ڈیزائن دینے میں اس کی پیکنگ کرنے میں سابون بنانے میں کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور پچاس سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں اسی میں گوسی ہوئی اسی طرح سے کریم ہے پاوڈر ہے لپسٹک ہے نیل پولیش ہے شیمپو ہے کھانے پینے کے بسکٹس ہیں چوکلیٹ ہے ٹافی ہے پاو روٹی ہے ڈبل روٹی ہے یہ چپس ہیں ٹمانٹر کی چٹنی ہے آم کا اچار ہے اور نمک کو ڈبے میں بھر کے بیچنے کی کلا ہے اور گیوں کا آٹا بنا کے اس کو بیچنے کا کام ہے یہ سب شنے پانی بوتل میں بھر کے بیچنے کا کام ہے اس میں کسی میں کوئی ہائی ٹیک نہیں ہے کوئی اچھ تکنیکی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے آلو سے چپس بنانا کون نہیں جانتا اس دیش کونسا ایسا پریوار ہے جس پریوار کی ماں یا بہن یا بیٹی آلو سے چپس نہیں بنا سکتی اور اس کو بنانے کے لیے امریکہ سے کمپنی آئی ہے پیپسی کولا وہ چپس بنا کے بیچتی ہے ٹمانٹر سے چٹنی بنانا ایسا کونسا ہائی ٹیک کام ہے جس کو ہمارے گھر میں کوئی نہیں کر سکے اور ٹمانٹر کی چٹنی بنا کر بیچنے کے لیے ہمارے دیش میں ویدیشی کمپنی ہے اسی طرح سے آم کا اچار ڈالنا کونسے ایسی خاص بات ہے جس کے لیے ویدیشی کمپنی کی ضرورت ہے میں نے ایک بار ایک چھوٹا کام کیا تھا آندھ پردیش میں کتنے طرح کے آم کے اچار ڈالے جاتے ہیں اس کی ایک سوچی بنائی تھی سارے آندھ پردیش میں اتردکشن پورا پشم میں آم کے 585 طرح کے اچار ڈالے جاتے ہیں پورے آندھ پردیش ابھی آپ بتائیے ہمارے ایک راج میں 585 طریقے سے آم کا اچار ڈالا جاتا ہو اس دیش میں کوئی ویدیشی کمپنی آکے ہم کو کہے کہ دیکھو ہمارا آم کا اچار یہ ہائٹک آئٹم ہے یہ مرکتہ ہے اور کچھ نہیں اور ہمارے آم کی اچار میں ماتاں بہنے پتا نہیں کیا اس میں کشلتا اور کاریگری کرتی ہیں کہ بیس بھی سال تک خراب ہی نہیں ہوتا بینا کسی پریزرویٹیو کے ویدیشی کمپنیوں کو تو بیسیوں قسم کے کیمیکل ڈال کر اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے سرکشت رکھنا پڑتا ہے ہماری ماتاں بہنے تو وہ تیل کا پتا نہیں کیسا کامبینیشن بناتے ہیں اور کچھ کچھ مسالوں کے ساتھ کہ وہ بیس سال تک ایسے ہی سرکشت رہتا ہے میں نے آندھر پردیش میں ایک اسطحان ہے وشاکہ پٹنم میں میں ویاکھیان دینے گیا تھا تین سال پہلے تو جس سجن کے گھر میں میں نے کھانا کھایا تھا انہوں نے بیس سال پرانا عام کا اچار مجھے کھلایا تھا تو وہ لگتا تھا کہ یہ بیس سال سرکشت کیسے ہے تو میں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ سادرن سی بات ہے تیل ڈالا ہے پھر میتھی دانا ڈالا ہے پھر اس میں اور رسوئی گھر میں اپلپد جو آئیرویدک چیزیں وہ ڈالی ہیں اسی سے بیس سال سرکشت ہے ویدیشی کمپنی کو تو اتنی سرکشہ ہوئی نہیں پاتی وہ تو دو تین سال میں ان کا عام کا اچار خراب ہو جاتا ہے اور جاتر ویدیشی کمپنیوں کے عام کی اچار کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ تین مہینے سے چھ مہینے میں کھا کے اس کو ختم کر دیجئے نہیں تو بیکار ہو جائے کونسی ٹکنالوجی ان کے پاس ہے جو عام کا اچار بیچ رہے ہیں یا بوتل میں پانی بھر کے یہاں بیچ رہے ہیں یا جوتے چپل بنا کر بیچ رہے ہیں یا ڈبل روٹی پاو روٹی بنا کر یا بسکٹ بنا کر یا ٹروفی چاکلیٹ بنا کر یہ سب شون تکنیکی کے سامان ہیں ان میں کوئی ہائی ٹکنالوجی نہیں ہے اور نبے پرتشت سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں اسی چھیتر میں گھسی ہوئی ہیں اتپادن اور ویع پار میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں ایک بڑی ویدیشی کمپنی ہے جس کا نام ہے باٹا باٹا کی میں نے سبھی بیلنس شیٹ دیکھی جو بھارے سرکار کے ساتھ انہوں نے ہستاکشر کیے ہیں ان کے جو ایم او یوز ہیں ان میں انہوں نے جو ٹکنالوجی لانے کی بات کہی ہے وہ کیا جوتے بنانے کی ٹکنالوجی موجہ موجہ آپ سمجھتے ہیں جوتے کے اندر آپ پاؤں میں پہنتے ہیں اس کو بنانے کا کپڑے کپڑے بنانا ہم کو نہیں آتا کیا ہزاروں سال سے بھارت کپڑے کا اتپادن کر رہا دوسروں کو دے رہا تو وہ کہتے ہیں ہم کپڑے بنا کر دیں گے چمڑے کے تھیلے چمڑے کے پرس والٹ وغیرہ آدھی آدھی تو یہ باٹا کمپنی بناتی ہے اس میں ایک بھی سامن ہائی ٹیک نہیں ہے اسی طرح سے ایک کمپنی ہے برک بونڈ جو بریٹش کمپنی ہے انہوں نے بولا کہ ہم ہائی ٹیک ہندوستان میں لائیں گے کچھ نہیں ہے چائے کو ڈبے میں پیک کر کے بھارت میں بیچ رہے ہیں کوئی اس میں ٹیکنالوجی نہیں چائے بھارت کے کھیتوں میں پیدا ہو رہی ہے ہمارے کسان اسے پیدا کر رہے ہیں اس کو توڑنے کا کام ہمارے مزدور کر رہے ہیں سکھانے کا کام مزدور کر رہے ہیں بس اس چائے کو وہ خرید کے ڈببہ بند کر کے بھارت میں بیچ رہے ہیں اس میں کونسی ٹیکنالوجی ہے ڈببہ بنانا کوئی ہائی ٹیک آئیٹم تھوڑی ہوتا ہے اور ڈببہ بنا کے اس میں چائے پیک کرنا کوئی ہائی ٹیک بات تھوڑی ہوتی ہے ایک کمپنی ہے کیٹ بریز وہ چاکلیٹ بناتی ہے بسکٹ بناتی ہے اور آئس کریم بناتی ہے یہ تینوں زیرو ٹکنالوجی کے آئیٹم ہے پھر ایک کمپنی ہے کالگیٹ پامو لیو یہ ٹوٹھ پیسٹ بناتی ہے ٹوٹھ برش بناتی ہے ٹوٹھ پاوڈر ہے سابون ہے شیونگ کریم ہے یہ سب زیرو ٹکنالوجی کے آئیٹم ہے پھر ایک امریکن کمپنی ہے کورن پروڈکٹس وہ بھارت میں دہی بنا کے بیچتی ہے اب اب بتاؤ دہی بنا کے ویدیشی کمپنی بیچے اور وہ کہیں یہ ہائٹک آئٹم ہے ہم میں سے کس کو نہیں آتا دہی بنانا اور ہمارا دہی تو ویدیشی کمپنی سے اچھا ہوتا ہے ویدیشی کمپنی کا دہی کیسا ہوتا ہے آپ میں سے کبھی کوئی امریکہ اگر گئے ہوں یا یوروپ گئے ہوں تو وہاں دہی کے لیے پاؤڈر آتا ہے اس پاؤڈروں کو پانی میں گھول کے پی جاتے ہیں نہ وہ دہی ہوتا ہے نہ تاک ہوتی ہے نہ مجگے ہوتا ہے نہ دہی ہوتا ہے نہ تکرم ہوتا نہ دہی ہوتا ہے وہ بیچ کی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں کچھ بھی مجا نہیں آتا پینے میں وہ ان کا دہی ہے اس کو وہ یہاں لاکے بیچ رہے ہیں اور ہمارے کچھ پڑے لکھے مورخ لوگ کھرید رہے ہیں اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے دہی بیچ رہے ہیں اور بھارت کے لوگ جو سالوں سال سے ہزاروں سال سے دہی بنانے والے لوگ شری کرشن کے دیش کے لوگ تو دہی والے ہی ہوں گے نا شری کرشن کی تو ساری کہانی دہی سے شروع ہوتی ہے اب شری کرشن کے دیش کے لوگ دہی بنانے کے لیے ویدیشی کمپنی کو بلائیں تو یہ تو شری کرشن کا اپنان ہے ہماری سرکار کو اتنی بھی سمجھ اور اکل نہیں ایک کمپنی ہے ہمارے دیش میں وہ سوندھر پرسادن کی چیزیں بیچتی ہے ڈیو فار اس کا نام ہے کوئی اس میں ہائی ٹیک نہیں ہے اسی طرح سے فسکرز ہے فن اسکول ہے جرنل الیکٹرک ہے جو فری مینرز ہے گلیکسکو ہے گاڈ فری فلپس ہے ایسی ہمارے دیش میں ایک دو نہیں ہزاروں ہزاروں کمپنیاں ہیں جن کی لسٹ ہے پوری جو شن تقنیقی کے سامان ہی بنا کر بیچ رہی ہیں کوئی ہائی ٹیک سامان نہیں دس پرتشت کمپنیاں ایسی ہیں ویدیشوں کی جو بھارتی کمپنیوں سے کچھ سمجھوتے کر کے تھوڑا بہت ٹیکنالوجی کے سامان بناتی ہیں جیسے کار بنانے والی کچھ کمپنیاں ہیں موٹر بنانے والی بس بنانے والی کمپنیاں ہیں ایک ہے نا اشوک لی لینڈ تو اشوک تو بھارت کی کمپنی ہے لی لینڈ تو برٹین کی کمپنی ہے اسی طرح سے آپ نے موٹر میں دیکھا ہوگا ماروتی سوزکی اب تو وہ پوری ویدیشی ہو گئی پہلے آدھا آدھا تھا پھر اسی طرح سے مہندرہ کی ایک گاڑی آئی ہے انہوں نے ایک ویدیشی کالیبریشن میں لائی ہے موٹر سائیکل میں یامہا سوزکی ہے پھر ہیرو ہونڈا ہے تو اس میں کچھ ٹیکنالوجی وہ لاتے ہیں وہ دس پرتشت کا حصہ ہے اور اس میں بھی وہ بھارت میں کچھ نہیں بناتے ہیں دھیان رکھئے وہاں سے بنا بنایا انجن لے کے آتے ہیں بھارت میں صرف اس کو فٹ کر کے بیچتے ہیں جب ان کمپنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ انجن بھارت میں بناو تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ بنائیں گے تو روجگار بھارت کے لوگوں کو ملے گا ان کو روجگار اپنے دیش کے لوگوں کو دینا ہے تو جیسے موٹر سائیکل وغیرہ کا انجن سیدھے ایمپورٹ کر کے آتا ہے اسی طرح سے بڑی بڑی کاروں کے انجن بھی دیشوں سے سیدھے ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں ٹرکوں کے انجن سیدھے ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں بسوں کے انجن ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں بھارت میں تو صرف فٹ کر کے اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو ٹیکنالوجی میں کچھ دس پرتیشت حصہ ہے جہاں پر وہ کالیبریشن میں کام کرتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں اپنے دیش سے بنی بنائی مشینیں لاکر بھارت میں فٹ کر کے بیچتے ہیں اور ایک حصہ ہے بھارت کا جو سب سے مہتو کا حصہ ہے جس کو ہائی ٹیک کہا جاتا ہے اچھے تکنیکی کہا جاتا ہے اس میں کبھی کوئی ویدیشی کمپنی اس دیش میں نہیں آتی میں آپ کو نام لے کے بتاؤ سیٹلائٹ بنانا ہائی ٹیکنالوجی کا کام ہے بہت کٹھن ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت کلسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے سیٹلائٹ بنانا آسان کام نہیں ہے لیکن سیٹلائٹ بنانے کے لیے آج تک اس دیش میں کوئی ویدیشی کمپنی نہیں آئی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی بھارت دیش نے اپنا سب سے پہلا سیٹلائٹ 1975 کے سال میں چھوڑا تھا جس کا نام تھا آرے بھٹ تو آرے بھٹ 1975 میں ہم نے انترکش میں چھوڑا اور اس کے بعد ہمارے بیسیوں سیٹلائٹ انترکش میں گئے ہیں اور ابھی لیٹیسٹ ہم تو دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹ بھی انترکش میں چھوڑنے لگے ہیں اتنی تکنیکی کا وکاس اس دیش میں ہوا ہے یہ سمپون سودیشی پدتی سے ہوا ہے سودیشی کے صدحانت پر ہوا ہے اور سودیشی آندولن کی بھاونہ کے آدھار پر ہوا ہے اس میں بیگیانی کو نے کام کیا ہے وہ سودیشی اس میں جو تکنیکی استعمال ہوئی ہے وہ سودیشی اس میں جو کچھا مال استعمال ہوا ہے وہ سودیشی اس میں جو ٹیکنیشین لگے ہیں جو میکنک لوگ لگے ہیں وہ سب سودیشی ان کو چھوڑنے کے لیے انترکش میں جو کام ہوا ہے وہ بھی ہماری پریوکشالہیں سودیشی ان کے نیانترن کا کام ہوتا ہے وہ بھی پریوکشالہیں سودیشی تو یہ سارا کچھ سودیشی کے صدحانت پر آدھارت ہے سیٹلائٹ کے چھتر میں ہمارا کام اور آپ کو معلوم ہے اب سیٹلائٹ چھوڑنے کے چھتر میں بھارت، امریکہ، چین، فرانس، برٹین کے بعد پانچویں نمبر کا دیش ہو گیا ہے ایک زمانے میں یہ دیش ہم کو چڑھایا کرتے تھے کہ بھارت کا سیٹلائٹ نے دیش میں سے چھوڑنے کی عنومتی نہیں دیتے تھے بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم سیٹلائٹ بناتے تھے دوسرے دیشوں سے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے اب تو ہم نے اپنے دیش میں ایسے اسٹیشن وکسط کیے ہیں شری ہری کوٹا ایسا ہی اس دیش کا بڑا وشیش کیندر ہے جہاں سے ہم انترکش میں راکیٹ چھوڑتے ہیں سیٹلائٹ لے کے جاتے ہیں اور دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹ بھی ہمارے راکیٹ لانچر سے ہم چھوڑ کر آتے ہیں اتنی ترقی اور اتنا وکاس اس دیش میں ہوا پچھلے تیس برش میں تو صرف سوڑیشی کی طاقت اور سوڑیشی کے سدھانت پر ہوا ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں مسائل بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ سمپون سوڑیشی ہے بھارت میں وکسط ہوئی ہے آج سے تیس سال پہلے بھارت کے پاس کوئی مسائل نہیں تھی اپنی ہم ودیشی مسائلوں پر نربر تھے یا تو روس کی مسائل ہمیں ملے یا امریکہ ہم کو دے لیکن تیس سال سے اس دیش کے ویگیانیکوں نے وشش روپ سے ڈی آر ڈیو کے ویگیانیکوں نے رات دن محنت اور پریشرم کر کے مسائل بنانے کی اس ودیشی تقنی کی وکسط کی ہم نے سو کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل بنائی پھر دو سو کی پھر پانچ سو کی پھر ہزار کی پھر ڈیڑھ ہزار کی ابھی دو ہزار کی ابھی ڈھائی ہزار کی اور اب پانچ ہزار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل اس دیش میں وکسط ہو گئی اور جن ویگیانیکوں نے یہ پراکرم کیا ہے جن ویگیانیکوں نے یہ پریشرم کیا ہے وہ سارے ویگیانک بدھائی کے پاتر ہیں ان کا ہم سب کو بہت سممان کرنا چاہیے کہ ویدیشوں سے بینا ایک پیسے کی تقنی کی لیے ہوئے سمپون سودیشی اور بھارتی تقنی کی پدتی سے انہوں نے مسائلیں بنا کر دنیا کے سامنے ایک آدرش پرستت کیا جن ویگیانکوں نے یہ سارا پراکرم کیا سارا پریشرم کیا مہتو کی بات ان کے بارے میں جو یہ ہے کہ وہ سب یہیں پیدا ہوئے یہیں بڑے یہیں پڑھے اور یہیں ریسرچ کیا اور اتنا اونچا انہوں نے اسطان دنیا کے سامنے بھارت کا استحت کروا دیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہمارے دیش کے مسائل کا جو پروجیکٹ چلا اس کے پتا مہمانے جاتے ہیں ہندوستان کے مسائل کی تقنیق کا اتنا زیادہ سودیشی وکاس ہوا ڈاکٹر عبدالکلام جیسے ویگیانکوں کے رات دن مہنت اور پریشرم کا ہے اور ان ڈاکٹر عبدالکلام کو جب ایک بار پوچھا گیا کہ آپ اتنے مہان ویگیانک بن گئے اتنی اونچی ترقی آپ نے کر لی اور اتنا زیادہ آپ ہمارے دیش کے ویگیانکوں سے اور ویدیشی ویگیانکوں کے سمکک شاہ گئے آپ اس میں سب سے بڑا یوگدان کس کا مانتے ہیں تو انہوں نے اتر دیا تھا کہ میری پڑھائی ماتر بھاشا میں ہوئی ہے اس لیے میں اتنا اونچا ویگیانک بن سکا آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی پوری پڑھائی تمیل میں ہوئی ہے باروی تک وہ تمیل میں پڑھے ہیں اس کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت انگریجی سیکھ کر اپنے آپ کو انگریجی میں بھی دکش بنا لیا لیکن مول بھاشا جو ان کی پڑھائی کی ہے وہ تمیل ہے اور ہندوستان کے سوڑیشی مسائل بنانے کے پروجیکٹ میں جتنے بیگیانک ہیں ان کی مول بھاشا ملی آلم ہے مول بھاشا تیلگو ہے مول بھاشا کنڑ ہے مول بھاشا بانگلا ہے مول بھاشا ہندی ہے یا مول بھاشا مراتھی ہے یا گجراتی ہے ہماری ماتر بھاشاؤں میں پڑھ کر نکلے جو بیگیانک ہیں انہوں نے سوڑیشی تکنیکی کا وکاس کیا ہے اور انہوں نے اس دیش کو سممان دلایا ہے جو ویدیشوں سے پڑھ کر بیگیانک بھارت میں آئے ہیں انہوں نے ہندوستان کی تکنیک کا وکاس کرنے میں کوئی خاص یوگدان نہیں دیا ہے جتنا بھارتی ویگیانکوں کا یوگدان ہے اور ایک تیسرا اُدھارن دیتا ہوں آج سے پچاس سال پہلے تک ساری دنیا بھارت کا نام لے کے چڑھاتی تھی کہ بھارت کے پاس کوئی پرمانو بم نہیں اور پرمانو بم ہو بھی نہیں سکتا ہے بھارت کے ایک ویگیانک کو یہ بات تیر کی طرح سے چھپتی تھی ان کا نام تھا ڈاکٹر بھاوہ ہومی جہانگیر بھاوہ ان کو یہ تیر کی طرح سے چھپتی تھی کہ بھارت کیوں نہیں پرمانو بم بنا سکتا دنیا کے ویگیانک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے اور انہوں نے سپنا دیکھا اور ان کے سپنے میں دوسرے ویگیانک ایک ایک کر کے شامل ہوئے اور وہ ویگیانکوں کے پریشرم پراکرم کا کمال دیکھو ان کے ابھکرم کا کمال دیکھو کہ بھارت نے ساری دنیا کے سامنے صد کر دیا کہ ہم پرمانو بم بھی بنا سکتے ہیں اور جرورت پڑھنے پر اس کا پریقشن بھی کر سکتے ہیں اور پریقشن ہم نے کر دیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلا پریقشن 1974 میں کیا شریمتی گاندی کے سمجھے میں اور اس کے بعد تین پریقشن اس کے بعد ہم نے کیے اور ہم نے یہ پرمانو پریقشن کر کے صد کر دیا کہ امریکہ یا پھر فرانس یا پھر برٹین یا پھر روس یا پھر چین جیسے دیشوں کے پاس جو پرمانو ہتیار ہو سکتے ہیں وہ بھارت کے دیش کے پاس بھی پرمانو ہتیار ہو سکتے ہیں اور پرمانو ہتیار ہیں ہمارے پاس یہ بیگیانکوں نے بنا کر دنیا کے سامنے صد کیا اتنا ہی نہیں ان پرمانو ہتیاروں کو ہم مسائلوں پر لگا کر انترکشن میں لے کے جا سکتے ہیں اور جرورت پڑھنے پر ان کا انترکشن اپیوگ کر سکتے ہیں یہ صدی بھی ہمارے بیگیانکوں نے ابھی حاصل کر لی ہے اور یہ بھی سمپون سودیشی کی طاقت پر ہوا ہے سمپون سودیشی کے آگرہ پر ہوا ہے اور اب تو آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں ابھی تک بھارت کے بارے میں تھوڑے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ بھارت کے پاس پرمانو بم ہے بہت اچھا ہے بھارت اپنے پرمانو بم کا اپیوگ انترکشن میں کر سکتا ہے اس کی چھمتہ کا اندازہ بھی دنیا کے دیشوں کو لگا لیکن کچھ دس سال سے بھارت کے بارے میں دنیا کے دیش یہ کہا کرتے تھے کہ پانی کے اندر پرمانو بم کا استعمال کر سکے بھارت کی ابھی یہ چھمتہ نہیں وکست ہوئی ہے لیکن ابھی اسی سال بھارت کے ویگیانکوں نے ایک پرمانو پنڈوبی بنا کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ پانی کے اندر اریحنت نام کی پنڈوبی جو اس دیش نے بنائی ہے سمپون سودیشی ہے سو پرتیشت سودیشی ہے اور وہ پانی کے اندر جا کر پرمانو ہتھیار کا حملہ کر سکتی ہے کسی بھی دشمن کو نیستنا بودھ کر سکتی ہے دنیا میں یہ چھمتہ صرف تین دیشوں کے پاس ہے یا تو امریکہ کے پاس ہے یا تو چائنہ کے پاس ہے اور یا تو فرانس کے پاس ہے لیکن اب بھارت کے پاس بھی یہ چھمتہ آگئی ہے کہ پانی کے نیچے سو سو میل تک نیچے جا کر ہماری پنڈوبی پرمانو ہتھیار کا اپیوک کر سکتی ہے اگر جرورت پڑے تو تو پنڈوبی میں پرمانو ہتھیار لگا کے ہمیں کوئی وکاس کرنا پڑا یا راکیٹ پر پرمانو ہتھیار لگا کے ہمیں کوئی وکاس کرنا پڑا یا دھرتی پر پرمانو بموں کا وکاس کرنے کے لیے پریکشن کرنا پڑا یہ ساری ویدھا کا پریوگ سودیشی ویجیانی کو نے کیا سودیشی تکنیکی سے کیا سودیشی آگرہ کے آدھار پر کیا اور سودیشی گورو کو ساری دنیا میں پرتستہ پت کیا یہ ہائی ٹیک چیزیں ہوتی ہیں مسائل بنانے کا کام سیٹلائٹ بنانے کا کام پرمانو بم بنانے کا کام پنڈوبی بنانے کا کام جلیان بنانے کا کام جلپوت بنانے کا کام ٹینک بنانے کا کام ٹینکر بنانے کا کام توک بنانے کا کام بندو کے بنانے کا کام رائیفل بنانے کا کام گولہ بارود بنانے کا کام یہ سب چیزیں ہائی ٹیک ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں میں ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں سوہ دیشی کی راستے پر اور ایک چیز یاد آتی ہے مجھے کہ ہم نے تو سوہ دیشی کی راستے پر چل کر سپر کمپیوٹر بھی بنا لیا اور ساری دنیا کو دکھا دیا آپ کو معلوم ہے ایک پرانی کہانی ہمارے دیش کے ایک پردھان منتری تھے شری راجیو گاندی وہ جب پردھان منتری بنے تو امریکہ کی یاترہ پر گئے امریکہ کی راشترپتی کے سامنے انہوں نے ایک نویدن کیا کہ ہم کو امریکہ سے ایک سپر کمپیوٹر دے دیجئے امریکہ کی راشترپتی نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم کسی کو اپنا سپر کمپیوٹر نہیں بیچتے شری راجیو گاندی بھارت واپس آئے اور بہت پریشان تھے بہت مایوس تھے بہت نراش تھے کہ بھارت کو سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہے اور ودیش میں سے کوئی دینے کو تیار نہیں شری راجیو گاندی نے روس کے ساتھ سمپرک کیا روس کے راشترپتی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے سوچیں گے دیں گے پھر ایک دن پتہ چلا روس کے راشترپتی نے ابھی منع کر دیا انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو سپر کمپیوٹر نہیں دیں گے پھر دو تین دیشوں سے اور سمپرک ہوا انہوں نے بھی بول دیا نہیں دیں گے اب کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے تو بھارت کے کچھ سوڑیشی ویگیانی کس بات کے لیے تیار ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی دیش کی مدد کے بینا سپر کمپیوٹر بنائیں گے اور ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ کوئی ہم کو دے یا نہ دے ہم سپر کمپیوٹر اپنا خود بنائیں گے ایسے ایک ویگیانک ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ویجے بھٹکر پونے میں رہتے ہیں مولتیں مراتھی ہیں باروی تک کی ان کی پڑھائی مراتھی ماتر بھاشا کے مادیم سے ہوئی ہے سودیشہ بھیمان دیشہ بھیمان ان میں جبرجست ہے جیسے ہم سب سودیشی کے ابھیمان کے چاہک ہیں ایسے ہی وہ بھی سودیشی ابھیان کے بہت بڑے چاہک ہیں انہوں نے سنکلپ لیا اور شریراجیو گاندی کو کہا کہ آپ تھوڑا سمیں دیجئے تھوڑے پیسے دیجئے ہم آپ کو سپر کمپیوٹر بنا کر دیں گے شریراجیو گاندی نے ان کو ایک پروجیکٹ دیا تھوڑے پیسے دیئے اور ان کو کچھ سمیں دیا گیا اور وہ سمیں میں انہوں نے سپر کمپیوٹر بنانے کا سنکلپ لے لیا آپ کو سنکر حیرانی ہوگی جتنا سمیں دیا تھا اور جتنے پیسے دیئے تھے دونوں کو بچاتے ہوئے سمیں سے چھ مہینے پہلے بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر انہوں نے بنا دیا جو ساری دنیا میں سرفسرشت اور اسی کا نام ہے پرم دس ہزار یہ پرم دس ہزار بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر بنا اور عدبت طریقے سے بنا سیریز میں سپر کمپیوٹر دنیا کے دیشوں نے پہلی بار دیکھا بنتے ہوئے وہ بھارت میں بنا اور وہ سپر کمپیوٹر بنا پھر اس ٹیم نے دوسرا بنایا پھر تیسرا بنایا اور اب ہندوستان نے ابھی تک 56 سے زیادہ سپر کمپیوٹر بنا کر دوسرے دیشوں کو بیچ دیے اور کنیڈا جیسے دیشوں نے ہمارے سپر کمپیوٹر خریدے اب تو امریکہ ہمارے سپر کمپیوٹر خریدنے کو چاہتا ہے کارن پتا ہے کیا ہے بھارت کا سپر کمپیوٹر امریکہ سے دس گنا سستہ ہے اور سو گنا زیادہ سپیڈ پہ کام کرتا ہے قیمت میں دس گنا کم ہے اور سپر کمپیوٹر کی سپیڈ امریکن سپر کمپیوٹر سے سو گنا ہی زیادہ ہے قیمت بھی کم ہو quality بھی اچھی ہو ایسا عدبت کام ہمارے دیش کے ویگیانی کر کے دکھا سکتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے اتنے سارے ادھارن دینے کے پیچھے ایک ہی کارن ہے وہ یہ کہ بھارت میں تکنیکی کا جتنا وکاس ہو رہا ہے وہ سب سودیشی کے طاقت پر ہو رہا ہے سودیشی کے آگرہ سے ہو رہا ہے سودیشی گورو سودیشی ابیمان کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ویدیشی کمپنی ہم کو technology دینے نہیں آ رہی ہے اور وہ کبھی آئیں گے بھی نہیں کیونکہ جو ان کے پاس latest technology ہے اس کو لاکر وہ کبھی بھی ہم کو نہیں دیں گے ہاں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کوئی بھی ویدیشی کمپنی بھارت کو آ کر اگر technology دے گی تو ان کی 20 سال پرانی technology ہم کو دے گی جو ان کے دیش میں بیکار ہو چکی ہے جس کا وہ استعمال نہیں کرتے ہیں جو ان کے لیے فیکنے لائک ہے dump کرنے لائک ہے وہی technology وہ ہم کو دیں گے وہ کوئی latest technology ہم کو لاکر نہیں دینے والے اب میں ادھارن سے بتا دوں امریکہ کی بہت ساری کمپنیوں نے بھارت میں ایک technology لائی ہے جو امریکہ میں پچھلے 20 سال سے بند ہو چکی ہے وہ technology جانتے ہیں کیا ہے کیٹ ناشک بنانے والی technology pesticides بنانے والی technology insecticide بنانے والی technology میں نام لے کے بتاتا ہوں جو کیٹ ناشک امریکہ میں 20 سال پہلے بند ہو چکے ہیں بننا اور بکنا اور ان کے کار کھانے ان کے یہاں بیکار ہو گئے 20 سال پہلے وہ کار کھانے چلاتے تھے اور وہ کار کھانے انہوں نے لگائے تھے دوسرے وشید میں آپ کو ایک بہت روچک جانکاری بتاتا ہوں یہ جو کیٹ ناشک بنانے والے کار کھانے ہوتے ہیں اور یہ راسانی خاد بنانے والے جو کار کھانے ہوتے ہیں یوریا، ڈی اے پی، سپر فوسفیٹ، اینڈو سلفان، میلہ تھیان، پیرہ تھیان، بینزین ایکساکلورائٹ، کلوروپائری فوس، مونوکروٹو فوس، ڈائی کرومیٹ، یہ سارے جہریلے رسائن بنانے والے جو کار کھانے ہوتے ہیں یہ سب لگائے گئے تھے امریکہ اور یوروپ میں جب دوسرا وشید شروع ہوا تھا 1949 میں 1949 سے 1945 کے بیچ میں یہ سارے کیٹ ناشک اور جہریلے رسائن بنانے والے کار کھانے لگے یوروپ اور امریکہ میں کیوں؟ کیونکہ اس سمیں بم بنانے میں ان سبی جہریلے رسائنوں کا استعمال ہوتا تھا اور دوسرے وشید میں لاکھوں کروڑوں روپے کے بم بکے ہیں، ہتیار بکے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں اور ان ہتیاروں اور بم کے قارن دو کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں دوسرے وشید میں یہ بھی آپ جانتے ہیں تو یہ ہتیار بنانے کے لیے رسائنک سامان بنائے جاتے تھے، ان کے کار کھانے لگائے، بعد میں کیا ہوا دوسرا وشید ختم ہو گیا رسائنک ہتیار بکنا بند ہو گئے، بم بکنا بند ہو گئے، تو بم کو بنانے والا جو کچھا مال ہوتا تھا رو میٹیریل وہ بکنا بند ہو گیا تو ان سب دیشوں نے کیا راستہ نکالا کہ جو کچھا مال ہے ان کے پاس رو میٹیریل ہے وہ دوسرے دیشوں میں بیچا جائے اور دوسرے دیشوں میں اس کی خپت کرائی جائے تو دوسرے دیشوں میں اس کچھے مال کو بیچنے کے لیے راسائنی کھاد اور کیٹ ناشک بنا لیے اور دیرے دیرے اپنے دیش سے انہوں نے سارا اتپادن بند کر دیا آج سے بیس سال پہلے امریکہ نے راسائنی کھاد اور کیٹ ناشک کے جو جو کار کھانے بند کیے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی انہوں نے بھارت کو اٹھا کے دے دی اور ہم نے وہ خرید لی یوروپ کے دیشوں نے ہم کو وہ کار کھانے بیچ دی ہے ہم نے خرید لیے تو بھارت میں اب جہر بنانے والے کار کھانے ہیں بینزین ایکسا کلورائیڈ یہاں بنتا ہے ڈی ڈی ٹی یہاں بنتا ہے کلورو پائری فوس بنتا ہے مونو کروٹو فوس بنتا ہے ڈائی کرومیڈ بنتا ہے ایسے چھپن سے زیادہ جہریلے رسائن ہیں جو امریکہ اور یوروپ میں بننا بند ہو چکے ہیں لیکن وہ بھارت میں بنتے ہیں یہاں پر ان کا مال بکتا ہے بیچے جاتے ہیں اور کسانوں کو فسا فسا کر کھیتوں میں ان کو ڈلوایا جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی ویدیشوں نے ہم کو دی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا جانتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے ایک ہی گھٹنا سناتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیے انیس سو چوراسی میں امریکہ کی ایک کمپنی نے امریکہ سے اپنا کار کھانا اٹھا کر بھارت میں لگایا اس کمپنی کا نام تھا یونین کاربائٹ اور وہ کار کھانا لگا بھوپال میں اور بھوپال میں لگا بہت گھنی بستی کے بیچ میں جواہر نگر میں تو وہاں یونین کاربائٹ کا کار کھانا لگ گیا اس کار کھانے میں انہوں نے ایک جہریلا سامان بنانا شروع کیا جس کا نام تھا سیون 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 سات سو ستر ٹرپل سیون ایک کیٹ ناشک وہ بناتے تھے اس میں جہریلے رسائن اور گیسوں کا استعمال کرتے تھے اور ایک دن وہ جہریلی گیس کا سلنڈر بھٹ گیا اس میں سے ہزاروں ٹن جہریلی گیس نکلی اور بھوپال میں سترے ہزار لوگ ایک ہی رات میں تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جندگی بھر کے لیے وکلانگ ہو گئے کسی کے فیفڑے گل گئے کسی کی کیڈنی خراب ہو گئی کسی کا لیور چلا گیا کسی کی آنکھیں چلی گئی کسی کی سننے کی شکتی چلی گئی کسی کی پروکرییشن کی طاقت ختم ہو گئی ایسی وکلانگتہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اور آنے والی پیڑیوں پر اس کا اثر ہے کیونکہ ابھی تک بھوپال میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس درگھٹنا کے بعد وہ وکلانگ پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس گھٹنا کو پچیس سال سے زیادہ گجر گئے تو یہ ٹیکنالوجی آئی ہمارے دیش میں امریکہ سے جو ان کے یہاں کام میں نہیں آتی ریجیکٹ ہو گئی ہے ریڈنڈنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی لاکر انہوں نے بھارت میں استعاپت کی اور اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یونین کاربائٹ کا جو ایک کار کھانا بھوپال میں تھا جس سے اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ایسے چھپن سے زیادہ کار کھانے بھارت میں الگ الگ استانوں پر لگے ہوئے ہیں امریکہ اور یوروپ کی دیشوں کی لائی ہوئی ردی سے ردی تکنیکی اس میں استعمال کی جا رہی ہے اور جہر کا اتپادن کیا جا رہا ہے اور یہ جہر بھارت کے کسانوں کو بیچا جا رہا ہے کسان اس کو کھیت میں ڈال رہے ہیں کھیت میں سے وہ گہوں چاول چنے دال میں آ رہا ہے پھر وہ ہمارے شریر میں آ رہا ہے پھر اس کو کھا کر ہمارے شریر میں بیسیوں قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں اتنی ردی اور گھٹیا ٹیکنالوجی یوروپ اور امریکہ سے ہمارے دیش میں آتی ہے یہ ہمیں دھیان دینا چاہیے وہ ہائی ٹیکنالوجی ہم کو نہیں دیتے جو ٹیکنالوجی ان کی بلکل کام کی نہیں ہے کبار کی ہے اس کو اٹھا کر بھارت کو بیچ دیتے اسی طرح سے اور ایک ادھارن بتاؤں امریکہ کی کچھ کمپنیوں نے بھارت میں ریفریز ریٹر بیچنا شروع کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ریفریز ریشن کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے پریابرن کو بہت زیادہ پردوشت کرتی ہے اور ہماری جو اوجون لیئر ہے جو ہماری سرکشا کے لیے بھگوان نے ہم کو دے رکھی ہے اس کو ختم کرتی ہے تو جو ریفریز ریٹر بنانا امریکہ یوروپ نے پندرہ بیس سال پہلے بند کر دیا وہ ٹیکنالوجی لے کر ان کی کمپنیاں بھارت میں آئی ہیں اور وہی ریفریز ریٹر بیچ رہی ہیں جو بیس سال پہلے ان کے دیش میں بند ہو چکے اسی طرح سے اور بھی کئی چھتر میں کیمیکل ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بہت ساری تکنیکی انہوں نے لاکے ہمارے دیش کو دینا شروع کیا ہے تو میرا آپ کو کہنے کا ایک ہی ابیپرائے ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ویدیشی کمپنی لیٹیس ٹیکنالوجی لاکر بھارت کو نہیں دیتی جرورت کی تکنیکی لاکر وہ ہم کو نہیں دیتے جس تکنیکی کی ہمیں ضرورت ہے آوشکتہ ہے وہ منع کر دیتے ہیں اور جو تکنیکی ہمیں بلکل نہیں چاہیے جبرجستی ہمارے سر پر تھوپ دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے بھرشٹ نیتا ان کمپنیوں کے پیسے کے لالچ میں رشوت کے لالچ میں گھوس کے لالچ میں اس طرح کے سمجھوتے کیا کرتے رہتے ہیں اور ایک جانکاری دوں یوروپ اور امریکہ میں جو کیمیکل ویسٹ ہوتا ہے نیوکلئر ویسٹ ہوتا ہے جو ان کے دیش میں وہ ڈمپ نہیں کر سکتے اس کو لاکر بھارت میں بیچنے کے وہ سمجھوتے سمیں سمیں پہ کرتے رہتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایسا ہی ایک سمجھوتا ہوا ہے کیرل میں ایک بہت سندر استان ہے وائی پین وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر سارا کیمیکل ویسٹ اور نیوکلئر ویسٹ لاکر پشمی دیشوں کا ڈمپ کیا جائے گا اس کا سمجھوتا ہونے کی تیاری چل رہی اور اگر ہم جاگ روک نہیں رہے ہماری آنکھیں اور کان کھلے نہیں رہے اور ہم نے اس کا ویرود نہیں کیا تو کل یہ سمجھوتا ہو جائے گا اور لاکر اس پورے دویب کو سمشان بنا دیں گے ویران بنا دیں تو ویدیشوں سے جو تکنیکی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں آنکھیں کھول کے کان کھول کے دیکھنا سمجھنا چاہیے وہ ہمارے کتنے کام کی ہے کتنی بیکار ہے اور ایک دو چھوٹے ادھارن سے بتاتا ہوں ٹیکنالوجی کیسے آتی ہے اور ہم کو کتنا تکلیف دے جاتی ہے آپ کو یاد ہے پندرہ بیس سال پہلے اس دیش میں ایک ٹیکنالوجی آئی پریشر ککر بنانے کی ٹیکنالوجی یہ ہم نے ویدیشوں سے لائی ہمارے دیش میں تو پریشر ککر ہم نے کبھی بنایا نہیں کارن کیا ہے ہم کو جرورت نہیں چیزیں جو ہیں نا وہ جرورت کے حساب سے بنتی ہیں وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہے آوشکتہ آوشکار کی جننی ہوتی ہے جو جرورتیں ہوتی ہیں آوشکتہ ہوتی ہیں تو آوشکار ہوتا ہے ہم کو ہمارے دیش میں کبھی جرورت نہیں لگی اس لئے ہم نے پریشر ککر نہیں بنایا لیکن ویدیشوں سے ہم نے وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب ہم پریشر ککر میں کھانا بناتے ہیں اب پریشر ککر میں جو کھانا بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ ایلیومینیم کا ہے اور دنیا میں ایلیومینیم سب سے خراب دھاتو ہے کھانا بنانے کے لئے اور کھانا کھانے کے لئے اسی طرح سے اور بھی کئی چھتر میں کیمیکل ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بہت ساری تکنیکی انہوں نے لاکے ہمارے دیش کو دینا شروع کیا ہے تو میرا آپ کو کہنے کا ایک ہی ابپرائے ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ویدیشی کمپنی لیٹس ٹیکنالوجی لاکر بھارت کو نہیں دیتی جرورت کی تکنیکی لاکر وہ ہم کو نہیں دیتے جس تکنیکی کی ہمیں ضرورت ہے آوشکتہ ہے وہ منع کر دیتے ہیں اور جو تکنیکی ہمیں بلکل نہیں چاہیے جبرجستی ہمارے سر پر تھوب دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے بھرشت نیتا ان کمپنیوں کے پیسے کے لالچ میں رشوت کے لالچ میں گھوس کے لالچ میں اس طرح کے سمجھوتے کیا کرتے رہتے ہیں اور ایک جان کری دوں یوروپ اور امریکہ میں جو کیمیکل ویسٹ ہوتا ہے نیوکلئر ویسٹ ہوتا ہے جو ان کے دیش میں وہ ڈمپ نہیں کر سکتے اس کو لاکر بھارت میں بیچنے کے وہ سمجھوتے سمیں سمیں پہ کرتے رہتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایسا ہی ایک سمجھوتا ہوا ہے کیرل میں ایک بہت سندر اسطان ہے وائی پین وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر سارا کیمیکل ویسٹ اور نیوکلئر ویسٹ لاکر پشمی دیشوں کا ڈمپ کیا جائے گا اس کا سمجھوتا ہونے کی تیاری چل رہی اور اگر ہم جاگ روک نہیں رہے ہماری آنکھیں اور کان کھلے نہیں رہے اور ہم نے اس کا ویروت نہیں کیا تو کل یہ سمجھوتا ہو جائے گا اور لاکر اس پورے دویب کو سمشان بنا دیں گے ویران بنا دیں تو ویدیشوں سے جو تکنیکی آرہی ہے اس کے بارے میں ہمیں آنکھیں کھول کے کان کھول کے دیکھنا سمجھنا چاہئے وہ ہمارے کتنے کام کی ہے کتنی بیکار ہے اور ایک دو چھوٹے ادھارن سے بتاتا ہوں ٹیکنالوجی کیسے آتی اور ہم کو کتنا تکلیف دے جاتی ہے آپ کو یاد ہے پندرہ بیس سال پہلے اس دیش میں ایک ٹیکنالوجی آئی پریشر ککر بنانے کی ٹیکنالوجی یہ ہم نے ویدیشوں سے لائی ہمارے دیش میں تو پریشر ککر ہم نے کبھی بنایا نہیں کارن کیا ہے ہم کو جرورت نہیں چیزیں جو ہیں وہ جرورت کے حساب سے بنتی ہے وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہے آوشکتہ آوشکار کی جننی ہوتی ہے جو جرورتیں ہوتی ہیں آوشکتہ ہوتی ہیں تو آوشکار ہوتا ہے ہم کو ہمارے دیش میں کبھی جرورت نہیں لگی اس لئے ہم نے پریشر ککر نہیں بنایا لیکن ویدیشوں سے ہم نے وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب وہ ٹیکنالوجی لے آئی اب ہم پریشر ککر میں کھانا بناتے ہیں اب پریشر ککر میں جو کھانا بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ ایلیومینیم کا ہے اور دنیا میں ایلیومینیم سب سے خراب دھاتو ہے کھانا بنانے کے لئے اور کھانا کھانے کے لئے سارے ویگیانیکوں کی شود اس بات پر کے اندرت ہے کہ ایلیومینیم کے پاتر میں کھانا بنا کر اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ دھیما جہر کھا رہے ہیں اور یہ جہر ایک دن جان لےوا ہوگا میں نے اس پر تھوڑا ابھیاز کیا تو پتا چلا کہ ایلیومینیم کے پریشر ککر میں بار بار کھانا بنا کر جو ہم کھاتے ہیں تو ایلیومینیم بھاری تک تو ہے ہیوی میٹل ہے وہ شریر میں ڈپوزٹ ہوتا رہتا ہے اور شریر کا جو ایکسکریٹا سسٹم ہے جو جہر کو باہر نکالنے والا سارا تنتر ہے وہ ایلیومینیم کو کبھی بھی نکال نہیں پاتا کیونکہ ایلیومینیم بہت بھاری ہے بہت اہوی ہے تو وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور جمع ہوتے ہوتے پھر دمہ اسثمہ ٹیوبورکولوسز جیسی گمبیر بیماریوں کا کارن بنتا ہے میں نے ودیارتی جیون میں ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا کہ بھارت میں جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دمہ اور اسثمہ کیوں ہوتا ہے کارن اس کا یہ پتا چلا کہ جیادہ تر گریب لوگ ایلیومینیم کے برتنوں میں کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ ان کے دمہ اور اسثمہ ہونے کا ٹی بی ہونے کا سب سے بڑا کارن اور آپ جانتے ہیں کہ آدھنک چکت سا وگیان میں ایلیومینیم کا استعمال ورجت ہے ہائیوروید میں بھی سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ دوا نہیں بنا سکتے ایلوپیتھی میں بھی ایلیومینیم کا استعمال ورجت ہے لیکن اس ایلیومینیم کا کروڑوں ٹن میں ودیشوں سے ہم ایمپورٹ کر کے پریشر ککر بنا کے گھر گھر میں استعمال کر رہے ہیں اور خود دمہ ٹیوبر کلوسیس اسثمہ کے شکار ہو رہے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہمارے دمہ کا کارن پریشر ککر ہے ہمارے دمہ کا کارن ہمارے کینسر کا کارن گمبیر بیماریوں کا کارن تا کو سمجھ پائیں گے جب انگریجوں کی سرکار اس بھارت میں چلتی تھی اور کرانت کاری انگریجوں کی خلاف دھرنا پردرشن کرتے تھے اور ان کے ستیاغرے ہوتے تھے اور اندولن چلتے تھے تو انگریج سرکار کرانت کاریوں کو جیل میں بند کرتی تھی اور انگریج سرکار کا یہ ادیش رہتا تھا کہ کرانت کاری جلدی سے مریں تو جیلوں میں جتنے کرانت کاریوں کو بند کیا جاتا تھا ان سب کو الیمینی کے پاتر میں بھوجن دیا جاتا تھا تا کہ جلدی مرے انگریج کی سرکار نے باقاعدہ اس کے لئے قانون بنایا تھا ہمارے دیش کے امر شہید بھگت سنگ کو چندر شکر کو آشفا کل کو تانتیا ٹوپے کو عجیم اللہ کو عمزت خان کو سارے کرانت کاریوں کو جیلوں میں انگریج نے جب بند کیا تو الیمینی کے پاتر میں چاہی ملتی تھی الیمینی کے پاتر میں چاول دال روٹی سبجی سب دیا جاتا تھا تاکہ ان کے شریر میں الیمینی جائے اور یہ کرانت کاری مریں تاکہ انگریج سرکاروں کا راستہ صاف ہو اس آدھار پر انگریج یہ قانون بنا کر چلایا کرتے تھے انگریج وں تھے اور قیدیوں کی مجبوری ہوتی تھی اس میں بھوجن کھانا لیکن ہم نے تو ہمارے گھر میں پریشر ککر لاکر اپنی اکشا سے اپنے شوق سے اپنے مرنے کا انتجام کیا ہوا ہے یہ ہے ویدیش ٹیکنالج اب بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پریشر ککر میں کھانا جلدی بن جاتا اس لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یہ کھانا جلدی بن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں نے اس کا اندازہ نکالا کہ پریشر ککر میں دال بنائیں تو بیس منٹ میں بنتی ہے اور مٹی کی ہانڈی میں بنائیں تو جیدہ چالیس منٹ میں بنے بیس منٹ کا انتر ہے اس سے زیادہ نہیں اور دس منٹ کا انتر اور پڑے گا سب جی میں لیکن مٹی کی ہانڈی کی جو دال آپ کھائیں گے اس کا جو سواد ہوگا وہ پریشر کوکر کی دال میں جندگی میں کبھی نہیں مل سکتا مٹی کی ہانڈی میں پکا ہوا دودھ جو پییں گے اس کا سواد ہوگا وہ کسی الومینیم پاتر کے دودھ میں نہیں مٹی کی ہانڈی میں جو دہی بناتے دودھ ڈال کے اس دہی کا سواد ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے پاتر کے دہی کا نہیں ہوتا ہے تو سواد اچھا ہے کوالیٹی میں بہت اچھا تو میرا آپ کو صرف ایک نویدن ہے کہنے کا وہ یہ کہ ہم اس گھٹا ٹوپ میں فز گئے ہیں ویدیشوں سے تکنیکی آ رہی ہے امپورٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں کچھ خاص دم نہیں ہے اس لئے آپ اس مایا موہ سے باہر نکل لئے کوئی ٹیکنالوجی ان کے آن سے کر یہاں پھیک دیں اور جو بستو ان کے آن استعمال نہیں ہو سکتی ان کو لا کر یہاں پر پھیک دیں